اسلام علیکم کیا ہے آپ سب کا آج میں لے کر آئی ہوں بریانی کی بہت زیادہ آسان سی ریسپی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے ہر دوسرے دن آپ بنا سکتے ہیں تو آئے بینہ ٹائم کو بیچ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چھے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہیں ایک کلو کے برابر کائنات چاول اور ان کو جب ہم نے گھنٹا پہلے بھی کھو دینا ہے تو یہاں پہ اس میں جائے گا کیا کیا جب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسائلے لیے ہیں جس میں تیز بتا ہے دارچینی ہے کچھ لانگ ہے اور کالی میں چھو تھوڑا سا زیرہ اور دو ثابت لال مرچے ہیں تو یہ ہم نے کر دینی ہے سائٹ پہ اس کے بعد ہم کورمہ ریڈی کرتے ہیں تو کورمے کے لیے میں نے لیا ہے ڈیٹ کپ آئیل کا اور اس میں ڈالے ہیں چار بڑے سائز کے پیاز اچھا عام طور پہ جو بریانی بھنتی ہے پتہ نہیں کیوں اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن بریانی بنانا بہت آسان ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ ہم نے اس کو گولڈن کلر آنے دینا ہے اور یہ دیکھیں اتنا پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے سر پہ بیٹھ کر اس کو براؤن کرنا ہے چھوڑ کے چلے لی جانا بڑنا یہ جل جائے گا تو یہاں پہ آدھا تقریباً ہاف سے تھوڑا سا کم میں نے نکال لیا تھا اور اب اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کیا اور چکن کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی تاکہ جو پیاز ہے وہ تھوڑا سا کھل جائے یہ کرنے کے بعد ہم نے چکن کو اس میں اچھے سا مکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈالنا ہے ایک چمچ لسن کا اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تب تک کوک کرنا ہے جب تک چکن کے اوپر اچھا سے کلر نہ آجائے اور آج میڈی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے بریانی کھر والوں کی فرمائش پہ بنائی اور یقین کریں بہت زیادہ نزیز بنی ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالے ہیں پر بلکل ون ٹیبل سپون کے برابر کیونکہ جو چاہاں والے ہیں اس میں بھی ہم ڈالیں گے اسی لئے یہاں اس پوائنٹ پہ ہم نے کم ڈال لیں تو یہ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے پیاز سوری ٹوماٹر لیے ہیں یہ میں نے پانچ حدد لیے تھے اور ان کو میں نے سلائس میں چوب کر لیا تھا تین حدد ہری مرچے میں نے چوب کر کے ڈال لیا تھا یہ بریانی مسالہ تھا پورا ایک پیکٹ تھا جس میں سے ایک چمچ میں نے نکال دیا تھا اور باقی ڈال دیا تھا لال مرچے ڈال لیے ہیں سو کے دنیا کا پاودر ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے اور اس کے بعد جی اس میں تقریباً ایک پاو کے برابر میں نے دہیں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے اس میں مکس کر دینا بس جی بس ہمارا کورما اینڈ پہ ہی ڈگاوا ہے اور ابھی یہ ریڈی ہو جانا ہے تو آپ نے اس کو کوک کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اور اچھے سے کوک کرنا ہے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس میں چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو دہیں کی وجہ سے نیچے لگنا چاہے اور یہاں پر جی جب تک ہمارا کورما ریڈی ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر پانی میں کھڑے مسائلے جو دکھائے تھے وہ ڈال کر نمک ڈال کر اور ون ٹیبل سپون کے برابر یا ٹو ٹیبل سپون کے برابر گھی رالا ہے اور اس کو بوائل آنے دینے اور جو چاول تھے وہ بھی میں نے بھگو کر رکھ دیتے تو ان کو بھی گھنٹا ہو گیا تو اب یہ میں نے اس میں ایڈ کر دینے اچھا پانی تھوڑا سزادہ ہو گیا تھا آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ کے ڈال لیے گا بس سے پانی ہم نے نکال دینا ہے سٹرین کر لیے نہیں تو یہاں پر جی کورما مارا بہترین سا ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں بلکل ڈائی نہیں کر دینا اپنے کورما کو اتنا دیکھیں آپ نے رہنے دینا ہے گریوی اس میں ٹھیک ہے بہت ڈائی نہیں کر کے چھوڑ دینا تو یہ اچھے سے بن چکا ہے آپ پر آپ نمک وغیرہ چیک کر لیجئے گا برابر ہے کی نہیں اتھے چاول جو ہیں ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے آٹھ سے دس منٹ ان کو کوک کرنا ہے بس سادہ نہیں کوک کرنا ایک کنی رہ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے آٹھ سے دس منٹ ان کو کوک کرنا ہے اور اس کے بعد چھان لینا ہے تو یہاں پر جی کورما کے اپر میں نے تھوڑا سا دھنیا پودینہ ڈالا ہے یہاں پر بریانی ایسنس ڈالا ہے ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چھٹو تو یہاں پر اس کے پر میں ڈال رہی ہوں کلر یہ اورنج فوڈ کلر ہے یہ میں جو پیس ہے نا چکن کے ان کے اوپر ڈال رہی ہوں کلر بہت پیارا آتا ہے اور اس کے بعد جو سٹرین کیے ہوئے چاول تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اور یہ جی مزیدار ہی ہماری بریانی بس کچھ چھ منٹوں میں ریڈی ہو جانی ہے اور اس کے پر میں نے ہر دنیا پودینہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے کھی اورنج فوڈ کلر اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر میں نے اس میں ڈالا ہے جو پیاس ہم نے بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پانی کا چھٹا ضرور لگانا ہے ایسی نہیں کہ کیونکہ چاولوں میں تھوڑی کنی ہے تو اس پر چھٹا لگانا ضروری ہے اور اس کو ہم نے دم دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا بلکل چنی سی آج پہ اس نے مانچ پہ تو یہاں پر جی میں نے اس کا دم کھول دیا اور زبردست ہی خوشبویں آ رہی تھی پورے گھر میں بہت مزیدار بنی تھی اور اس کو نکالنے کا طریقہ یہ اپنے نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آنے ٹھیک ہے یہ سارے کلر ایسے نا مطلب بہت زیادہ مکس نہیں کر دینے بس ہلکے ہلکے کرنے ہیں تو یہ بہترین سے ہماری ہوم میٹ بریانی ریڈی ہے ٹینڈر ہوا تھا گوش بہت اچھے سے بنی ہے یہ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے اور میرے لئے اسپیشلی دعا کریں میرا ناک آج بلکل بند ہوا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ